عزیز دولبہ السلام علیکم نائنٹھ فیزکس ہم نے کل سے چپٹر نمبر ٹو پڑھنا شروع کیا اور اس میں ہم نے کل پڑھا ٹائپس آف موشن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ موشن کی تین مین ٹائپس ہوتی ہیں ٹرانسلیٹری، روٹیٹری، وائپریٹری پھر ہم نے پڑھا کہ ٹرانسلیٹری کی فردر تین ٹائپس ہیں لینئر، رینڈم، سرکولر اس کے بعد کل ہم پڑھ چکے کہ ٹرانسلیٹری موشن کیا ہوگی ایک بوڈی سٹریٹ لائن میں موو کرے یا پھر ان سرکولر ٹریک میں آج اس سے نیکسٹ ٹرانسلیٹری کی ہم سب ٹائپس پڑھنا شروع کرتے ہیں فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو ٹرانسلیٹری کی ٹائپ ہے وہ ہے لینئر موشن جیسے کہ آپ لوگ اس کار کو دیکھیں اس ائر پلین کو دیکھیں یہ ایک سٹریٹ لائن میں سیدھے راستے میں چلے جا رہے ہیں تو اس قسم کی موشن جو کہ سٹریٹ لائن ہو اسے ہم کہیں گے لینئر موشن سٹریٹ لائن موشن آف باڈی is known as لینئر ایگزامپلز کیا ہو سکتی ہیں کار موونگ ان سٹریٹ روڈ ائر پلین فلائنگ ان سٹریٹ یا اوبجیکٹ فالنگ ورٹیکل ڈاؤن ورڈ ایک پتھر کو اوپر سے گرائیں تو یقین انہو ایک سیدھے راستے پہ نیچے آ جائے گا سیکنڈ ٹائپ ہمارے پاس ہے سرکولر موشن the motion of object in a circular track گول گول دائرہ نمہ راستے میں جو موشن ہوگی اسے ہم کہیں گے سرکولر جیسے اس پتھر کو ایک بچے نے باندھا اور گول گول دائرہ میں گھومانا شروع کیا پلینٹز زمین اور دیگر پلینٹز تھن کے گول گول دائرہ نمہ راستوں میں موو کر رہے ہیں اس قسم کی موشن جو ایک سرکولر ٹریک میں ہو اسے ہم کہیں گے سرکولر موشن اس کی اگزامپلز کیا ہو سکتی ہیں آپ نے شاید دیکھا ہو گھروں میں ٹوائی ٹرین بچوں کی کھلونا گاڑیاں گول گول دائرہ میں موو کر رہی ہیں زمین کی چاند کے گرد زمین کی سورج کے گرد یا مون کی آردھ کے گرد موشن پتھر کو ڈوری سے باندھ کے گھومانا جائے تو یہ اگزامپلز ہوں گی سرکولر موشن کی نیکسٹ ہمارے پاس چو موشن کی ٹائپ ہے وہ ہے رینڈم جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوگے کیڑے مکوڑوں کو یہ ایر ریگولر پات میں کبھی ادھر کو گجا رہا ہے ادھر سے بھاگا بھاگا ادھر کو مڑ گیا رینڈم موشن دسٹ پارٹیکلز ان کی موشن بھی یقیناً رینڈم موشن ہوگی کوئی ترتیب نہیں ہوگی تو موشن کی ایسی ٹائپ جو ڈس آرڈر ہو بغیر ترتیب کے ہو اور ایر ریگولر بغیر کسی ریگولر پیٹرن کے ہو اسے ہم کہیں گے رینڈم رینڈم موشن اس میں اب کیا آ سکتی ہیں انسیکٹس ہیں برڈز ہیں ڈسٹ پارٹیکلز ہیں گیس اور لیکوڈ کی جو مالیکوڈ بے ترتیبی سے حرکت کر رہے ہوں یہ سب کی ساتھ ایک سامپلز ہیں رینڈم موشن کی نیکسٹ ہمارے پاس ہے روٹیٹری موشن روٹیٹری موشن میں کیا آگا کوئی بھی باڈی جو اپنے ایکسز کے گئے روٹیٹ کرے اسے ہم کہیں گے روٹیٹری موشن جیسے یہ ویل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا سینٹرل پوائنٹ ایکسز تو یہ اپنے ایکسز کے گھومے گا کسی دوسرے پوائنٹ کے گھر روٹیٹ نہیں کر رہا تو روٹیٹری موشن یہ جو فین ہے یہ بھی سینٹرل پوائنٹ کے گھر روٹیٹ کرے گا یہ ٹاپ لٹو یہ بھی ایک سینٹرل پوائنٹ کے گھر ہی روٹیٹ کر رہا ہے تو the spinning motion of body about an axis is known as top یہ لٹو کی موشن ہے گاڑیوں کا سٹریرنگ ویل آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح گاڑی موٹر سائیکل سائیکل کی ویل پہ یہ یہ سب کی سب ہیں روٹیٹری موشن کی ایکسزامپل اب سرکولر اور روٹیٹری میں ہم تھوڑا فرق کرتے چلیں آپ اس بال کو دیکھیں یہ بال جس راستے پر موو کر رہی ہے یہ ایک سرکولر ٹریک ہے تو اس کی موشن کو ہم کیا کہیں گے سرکولر موشن وائل اس ڈسک کو اگر آپ پکڑ کے ایسے ایسے گول گھومانا شروع کریں تو یہ کسی دوسرے پوائنٹ کے گرد سرکولر ٹریک کی بجائے اپنے آپ کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے تو اس کی موشن کو ہم کہیں گے روٹیٹری موشن تو روٹیٹری موشن میں باڈی سپن کرے گا اپنے ہی ایکسز کے گرد جبکہ سرکولر موشن میں باڈی روٹیٹ کرے گا کسی دوسرے پوائنٹ کے گرد سرکولر اور روٹیٹری کا فرق بازے کرنے کے لئے ایک سیکنڈ ایکسامپل ہم دیکھتے ہیں ارث کی موشن زمین آپ کو بتا ہے کہ سن کے گرد سورج کے گرد گول گول دائرہ نمہ راستے میں موو کرتی ہے اور یہ اپنا ایک چکر 365 ڈیز میں کمپلیٹ کرتی ہے تو یہ جو موشن کہلائے گی یہ کہلائے گی سرکولر موشن مینوائل زمین اپنے آپ کے گرد روٹیشن میں بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے دن اور رات بنتے ہیں 24 گھنٹوں میں روٹیٹ کر جاتی ہے اپنے آپ کے گرد اور یہ موشن کہلائے گی یہ روٹیٹری موشن ایک تھرڈ ایکسامپل ہم دیکھتے ہیں آپ لوگ جقیناً جھولوں پہ شوق سے بیٹھتے ہوں گے بیٹھے بھی ہوں گے تو جب یہ والا فرد یہ بچہ جو جھولے میں بیٹھا ہوا ہے یہ ایک سرکولر ٹریک میں موو کر رہا ہے تو اس بچے کی اپنی موشن جو ہے وہ ہوگی سرکولر لیکن اگر ہم اس جھولے پہ گوھر کریں یہ جھولا تو اپنے آپ کے گرد روٹیٹ کیے جا رہا ہے تو جھولے کی موشن کیا ہوگی وہ روٹیٹری اسی طرح یہ والا فیرس ویل ہے یہ جو فیرس ویل ایک گول گول راستے پہ چل تو رہا ہے لیکن کس پوائنٹ کے گرد اپنے ایکسز کے گرد تو فیرس ویل کی اپنی موشن کون سی ہوگی روٹیٹری موشن جبکہ یہاں پہ کوئی بھی چائلڈ بیٹھا ہوگا تو وہ چائلڈ اس طرح سے ایک سرکولر ٹریک میں موو کرے گا اپنے آپ کے گرد موو نہیں کر رہا تو اس چائلڈ کی موشن ہوگی سرکولر وائل یہ جو ویل ہے اس کی موشن ہوگی روٹیٹری نیکسٹو موشن کی ٹائپ ہے وہ ہے ہمارے پاس وائیبریٹری وائیبریٹری موشن کون سی ہوگی وائیبریٹری موشن ایک ایسی موشن ہوگی جس میں کوئی بھی باڈی ایک مین پوزیشن کے اردگر حرکت کرنا شروع کرے جیسے کہ آپ اس سوینگ کو دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بچہ آگے پیچھے اسی سینٹرل پوائنٹ کی گرد موو کر رہا ہے یہ پینڈولم کلوک جو ہے اپنی جگہ پہ آگے پیچھے وائیبریٹ کر رہا ہے یہ چائلڈ اوپر نیچے اوپر نیچے ایک پوائنٹ کے گرد وائیبریٹ کر رہے ہیں تو تو ٹوئن فرو موشن اف باڈی آباؤ موشن پارٹ ہے آپ لوگ نے اپنی اسائنمنٹ میں لکھ نا ہے کہ اس موشن کا کون سا پارٹ کس قسم کی موشن میں ہے یہ ڈائیگرام نمبر بی اس میں بھی آپ لوگ نے خود سے اپنی اسائنمنٹ میں یہ ڈائیگرام بنانی ہے اور منشن کرنا ہے کہ اس ڈائیگرام کے میں بھی آپ لوگ نے ڈائیگرام بنا کے خود سے ایڈینٹیف کرنا ہے کہ کون سے پارٹ کس قسم کی موشن میں ہیں اس کے مدھ ہماری بک میں ایک چھوٹی سی منی ایکسرسائز ہے جس کا پہلا سوال ہے ہم پڑھ چکے آپ لوگ اس کانسر ڈھون پائیں گے سیکن کا انصر بھی آپ خود ڈھون دیں گے یعنی پیسنجر اگر ایک بس میں بیٹھا ہوا ہے تو ای کے لحاظ سے جو بس کے اندر ہے وہ ریس میں ہوگا جبکہ جو بس کے باہر ہے اس کی لحاظ سے وہ موشن میں ہوگا تو یہاں پہ ہم سے کچھ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو موشن کی ٹائپ بتائیں دا بال موونگ ورٹیکل اپور گین اوپر سے نیچے تو سیدھی لائن میں آئے گی تو جبکینا لینیر موشن موشن آف تا ویل پہیا روٹیٹری موشن مومنٹ آف پلیر ان فوٹبال گراؤن جبکینا فوٹبال سرکولر ٹریکل سرکولر موشن موشن آف کریڈل کریڈل کہتے ہیں پنگھوڑا بچوں کا جو چھوٹا سا جھولا ہوتا ہے تو وہ جھولا سلسل آگے پیچھے حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی موشن وائپرٹری چائل موونگ داؤن سلائیڈ سلائیڈ میں سے ایک سیتھا نیچے آتا ہوا بچہ یہ بھی دی ہیں لینیر موشن اس کی دیفنیشن اور ایکسرسائز سرکولر موشن کی دیفنیشن ایکسرسائز رینڈم کی اور روٹیٹری موشن کی دیفنیشن اور ایکسرسائز اسی طرح پہ نمبر تھرڈی ٹو پہ آپ کو وائپرٹری موشن اور یہ سائٹ میں مینی ایکسرسائز تو یہ ہو گیا آپ کا آج کام پییز